ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی کیمت چکانے کو تیار تھے آٹھ مہینے پہلے یولیا نویلنیا کے پتی کی روس کی سب سے کوکھیات جیلوں میں سے ایک میں موت ہو گئی تھی میری زندگی میں سب بدل گیا ہے میں ان سے بہتر کسی پرش سے نہیں ملی ان کے بینا رہنا بہت مشکل ہے برشتہ چار ویروڈی اکٹیویسٹ آلیکسی نویلنی وپاکشنیتا اور بلادمر پتن کی آنکھ کے گرگری تھے وہ سال دوہزار بیس میں گھاتک زہر نرو ایجنٹ نوی چوک کا شکار ہوئے مگر بچ گئے آتیوات کا مقدمہ چلا کر انیس سال کی سزا سناتی گئی ان پر لگے آرپوں کو راج نیتی سے پریرت مانا گیا روسی دعویٰ کرتے ہیں کہ نویلنی کی موت سائیبیریہ کی جیل میں پراکرتک کارون سے ہوئی مگر یولیا پتن کو ذمہ دار مانتی ہیں انہوں نے اس کیا دیش دی مجھے لگتا ہے کہ میرے پتی کی موت اور ہتیا کے لیے پتن کو جواب دینا ہوگا ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں یولیا برٹن میں ہے ان کے پتی کی جیونی فیٹریہٹ پراکاشت ہوئی ہے ان کی جیل ڈائری سے پتا چلتا ہے کہ 295 دن ایک آنت میں بند رہنے کے ساتھ ساتھ جیل میں نویلنی کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں یاد نائے دی گئیں جیل میں وہ بہت برے حال میں تھے اور بھوک سے جوج رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتراشتری سمدائے نے جو پرتکریہ دی وہ کافی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ان کی یاد کا مزاگ بنانے جیسا تھا اگر یولیا روس لوٹنگی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا مگر انہوں نے بتایا کہ جس جنگ کی شروعات ان کے پتی نے کی ہے وہ اسے جاری رکھیں گی کیا آپ خود کو روس کے راشپتی چناف میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں کیا ابھی یہ آپ کا لکش ہے اگر میں روس لوٹوں گی تو چناوں میں حصہ لوں گی بطور امیدوار ہاں بطور امیدوار مگر پتن کے رہتے روس میں نشپکش چناف دور کی کوڑی نظر آتے ہیں مگر پتن کے رہے کھڑی نظر فقط چمہ? 혜�